السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں علی عباس آپ کو سلام کرتا ہے علی برڈ سکیر میں میں نے آج یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے ایکشلی کہ میں نے آپ کو کچھ اس میں ایک ٹپس دینی ہے ٹپ یہ دینی ہے آپ کو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے تمام پیرز کے جو ہے نا چھوٹے بیبیز بار آئے ہیں کچھ دن سے یہ ابھی میں ان کو ایک جگہ پہ سیف کرتا جا رہا ہوں اس سب جو ہیں پٹھے ہیں چھوٹے سائز کے جو ابھی بچے نکلیں آپ لوگ کو یہ ویڈیو بنا کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب کبھی بیرڈز خریدیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ چھوٹے پٹھے خرید کے لاکے ان کو گھر میں دو تین مہینے رکھیں یہ خود بہت اچھی پیرنگ کریں گے اور یہ جب خود اپنی پیرنگ کرتے ہیں تو بہت اچھی پیرنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آگے بریڈ بھی اچھی رہتی ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کو لاک کریں ایک دوسرے کو پسند کر کے اپنی مدی سے پیرنگ کریں تو یہ دیکھیں میرے ابھی یہ دونوں جو ہیں یہ خود اپنا پیر بنانے کی کچھ ہی کر رہے یہ خاص نشانی ہوتی ہے یہ دونوں پائٹ ہیں یہ تین ریڈا ہی ہیں یلو اور ایک آگے پائٹ کا میل ہے یعنی میرے پاس اس میں دو میل ہیں چار فی میل ہیں اب یہ اپنا پیر خود بنا رہے ہیں یہ دونوں جب ایک سٹک پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں یہ نشانی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہیں اور اب یہ پیر بنائیں گے یہ دونوں کا پیر انشاءاللہ بن جائے گا اب اس کے ساتھ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک پیر ہے انہوں نے بہت اچھی بریڈ کیا ان کے ماشاءاللہ پانچ بچے نکلے ہیں سن لائٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو دکھانی سکوں گا بچے لیکن میں نے خود دیکھے بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی اور بہت اچھے پانچ بچے نکلے ہیں اس میں بھی نیچے ریڈ آئی نے پانچ بچے دیا ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر کلچ میں پانچ بچے دینے کا مقصد یہ ہے اس والے پیر نے بریڈ کی ہے اور یہ بھی سب مٹکیوں کے اندر گسے میں اور انہوں نے تین بچے نکالے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ بریڈ پانچ بچ چار چار بچے آپ کو اسی طرح ملیں گے کہ آپ بریڈنگ فارمولاس دیں گے اپنے برڈ کو اور اس کی وجہ سے بریڈنگ فارمولاس کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ اور بہت اچھی بریڈ آپ لوگ کو مل سکے گی تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ جب بھی اپنے برڈ خریدنے جائیں اس طرح کے پٹھے خرید کے لائے کریں اور تو وہ اپنی پیرنگ خود کریں گے بہت اچھی پیرنگ ہوگی اس پیرنگ سے یہ ہوگا کہ آپ کی بریڈنگ بھی آگے بہت اچھی کریں گے جب آپ خوشی سے وہ اپنا پیر بنائیں گے تو وہ بہت اچھا پیر بنے گا اب آپ ایک پیر بار سے لائیں آپ اور اس کا کئی اور سے کوئی اور میل نہیں آئے یا فی میل لاکے اس کو آپس میں زبردستی آپ پیر بنانے کی کوشی کریں گے تو وہ پیر جو اتنا اچھا نہیں بنے گا جو وہ یہ خود اپنی مردی سے پیر بنائیں گے یہ سب پٹھے ہیں یہ میرے برڈز کے جو میں نے پیر رکھے ہیں انہوں نے یہ بچے نکالے ہیں اور یہ سارے بچے ماشاءاللہ میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کیج میں ایک ہی پرٹیشن کے اندر میں نے سب کو رکھ دیا ہے اب یہ خود ہی اپنی پیرنگ کر لیں گے جب یہ پیرنگ کرنا شروع کر دیں گے تو میں ان کو دوبارہ سے جو ہے لائدہ لائدہ کیج دینا شروع کر دوں گا اور یہ اپنی بریڈنگ خود کریں گے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیبی نکلنے والا ہے یہ آپ کو اس کا سر بھی نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا یہ سیلف ہو چکا ہے بس بار نہیں آ رہا اس کی مدر اور فادر وہ سامنے علی مٹکی میں بیٹھ گئے اور یہ بیبی بار آ رہا ہے یہ فیمیل آئی تنگ اور انشاءاللہ بریڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہے اور میرے ماشاءاللہ اندر بھی کچھ برڈز جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی بریڈ کی ہے وہ بھی چار چار پانچ پانچ بچے ہیں ماشاءاللہ دیئے میں تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے آپ جب بریڈ کے لیے پیر لائیں تو ایڈرٹ نہ لے کے آئیں آپ بچے لے کے آئیں پٹھے لائے کے چھوڑیں گے تو وہ آپس میں بہت اچھی پیرنگ کریں گے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا آج مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ کیسے آپ لوگوں نے بریڈ لینی ہے اور کیسے کس طرح کے پیر لگانے چاہیے آپ کو تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت پیر بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کلرنگ دیکھیں آپ شیئرز دیکھیں یہ بہت اچھا پیر بنے گا انشاءاللہ تو بس یہ آپ کو آج ویڈیو بنا کے دکھائیے آپ لوگ بھی اسی چیز کا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر بہت انفرومیٹف قسم کی ویڈیوز ملا کریں گی انشاءاللہ تو علی برڈ کیر میں اور علی برڈ کیر کی طرف سے اور علی عباس کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ